مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے مسجد حرام بتاریخ سولہ ربیوستانی 1443 سجری بمطابق انیس نومبر دوہزار اکیس اسوی بعنوان انبیاء اور علماء پر تانو تشنی اور اس کے نتائج خطیف فضیلت الشیخ داکٹر عبد الرحمن الصدی صفی اللہ ترجمہ و آواز صنع اللہ صادق تیمی بلا شبہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اس سے مدد مانگتے ہیں اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں علی لیلان اور پرشیدہ توپر صبح و شام اس کی حمد و سنا کرتے ہیں میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا فضل ہمیشہ جاری و ساری ہے اور اس کی وسین امتیں ہمیشہ نازل ہوتی رہتی ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جو دلوں کو پاک کرتی ہے بسارتوں اور بصیرتوں کو روشن کرتی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد لوگوں میں سب سے پاکیزہ حسب و نصب والے ہیں آپ ہدایت و بصیرت طلبی میں جہان والوں کے لئے نمونہ ہیں آپ پر آپ کی صدا پاک و پاکیزہ رہنے والی آل پر سیرت و مرتبے میں بلند آپ کے انصار و مہاجرین صحابہ پر تابعین پر اور جو درست طریقے سے اور سچائی سے اللہ کے لئے آجزی و انکسار اختیار کرتے ہوئے ان کی پیروی کریں ان پر درود و سلام نازل ہو اور جب تک صبح و شام کے طلوع و غروب ہونے کا سلسلہ باقی رہے تب تک پاکیزہ و مبارک سلامتی ہو اما بعد اے اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اس سے خلوتو جلوت میں درو جس نے تقوی اختیار کیا اس نے اللہ کے دعی کی دعوت قبول کی اور لبیک کہا فضائل کا مشتاق ہوا اور ان کی طرف بڑھا گمراہ کن اشیاء کا انکار کیا اور ان کی مخالفت کی اپنی دنیا میں شاد ہوا اور ترقی کی اور قلب و روح کے اعتبار سے پاکیزہ رہا اللہ کا فرمان ہے ایمان والو اللہ تعالی سے درو اور سیدھی سچی باتیں کیا کرو اللہ تعالی تمہارے کام سمار دے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور جو بھی اللہ اور اس کے حسول کی تابع تاری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی خوشحالی و بدحالی اور خلوت و جلوت میں اس کا تقوی اختیار کرو اے متقی آدمی تجھے کامیابی مبارک ہو کہ تُو خوشحال زندگی کا سزاوار ہے اللہ کے بندوں اے مسلمانوں امتوں کا ارتقاء اور ان کی ترقی عزت و شوقت کے مراتب پر ان کا فائز ہونا ان کا غلبہ فضائل و تعریف اور شرافت کی روشنی میں ان کا سما جانا قولی برائیوں اور ازالتوں کے گڑھوں میں گرنے سے بچنا آخرت سے فرما حصہ لینا فارغ البال خوشحال زندگی کا تسلسل اور ساکھی سایہ دار کشادہ امن کا امتداد ان سچے نیک اور اصلاح پسند لوگوں کا قطی انجام اور ربانی مقدر ہے جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رہنمائی لیتے ہیں یہ عظیم لوگ ہیں انہوں نے اخلاق کریمانہ کی سواری کی درست خوشبودار خسلتوں سے مزین ہوئے ان کی زبانیں محفوظ اور پاک ہیں ایسے لوگ کے صبر کیا تو تھکے نہیں استقامت دکھائی تو شکست خردہ نہیں ہوئے اور نہ اکتائے امت مسلمہ معصوم لوگ تنقیص اور بہتان تراشی سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں جبکہ بے وقوفوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹے کی نسبت کرتے خود اپنے خالق پر زبان دراز کیا اللہ تعالیٰ ظالموں کی بات سے بہت بلند ہے ان کا قول یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کر اچھی ہے اللہ نے اپنے اس قول سے ان کے سلزنش کی شانِ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے اور انہوں نے کہا کہ فرشتہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھاٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لے لڑکیاں بنا لی بے شک تم بہت بڑا بول بول رہے ہو اور فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہیں اور ہم تونگر ہیں ان کے قول کو ہم لکھ لیں گے اللہ کی خسم اگر آدمی جبریل کے ساتھ بھی رہے تو بھی آدمی قیل اقال سے محفوظ نہیں رہ سکتا اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہیں گئی جو لکھی گئی ہوئی ہیں اور جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو انہیں بھی پڑھا جاتا ہے جھوٹو بہتان بانتے ہوئے اور امراہ کرتے ہوئے یہ بات کہیں گئی کہ اللہ کی بیوی ہے اور اولاد ہے یہ انہوں نے اپنے خالق اللہ کے سلسلے میں کہا پھر سوچئے اگر ہمارے بارے میں بعض باتیں کہہ دی جائے تو کونسی بڑی بات ہو گئی افتراب پردازوں نے انبیاء اور رسولوں پر زبان دراز کیا یہ نوح علیہ السلام ہیں آپ کی قوم نے آپ پر گمراہی کا الزام لگایا ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا ہم تم کو سریح غلطی میں دیکھتے ہیں اور یہ حود علیہ السلام ہیں ان کی قوم کے لوگوں نے جھوٹ اور بےوقوفی کا الزام دھرا ان کی قوم میں جو بڑے لوگ کافر تھے انہوں نے کہا ہم تم کو کم اقلی میں دیکھتے ہیں اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں اور یہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام ہیں آپ کی قوم نے آپ کو آگ میں جلا دینے کی ساجش رجی ہم نے فرما دیا اے آگ تو تھنڈی پر جا اور ابراہیم السلام کے لیے سلامتی اور عرام کی چیز بن جا اور یہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام ہیں آپ کے بھائیوں نے آپ کے خلاف ساجش کی اور حسد کے آدمے جل کر تنے تنہا آپ کو پوے میں ڈال دیا آپ پر عزیز مصر کی بہت زیادہ بہلانے پھسلانی والی عورت نے بنبان دادا اور آپ کو جیل میں ڈال دیے گئے تو کہنے لگا جو شخص تیری بی بی کے ساتھ مرا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی کہ اسے قید کر دیا جائے اور کوئی دردناک سزا دی جائے اور یہ اللہ کے نبی شعب علیہ السلام ہیں مدین نے آپ کو کمزور جانا اور آپ کو سنگسار کرنا چاہا اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں اگر تیرے قبیرے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی حسدی نہیں گنتے اور وقیہ سارے منتخب انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا اور ہمارے نبی خاتم الانبیاء جو ولین و آخرین میں عظمت کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں امانت کی چوٹی پر فائز ہیں آپ پر میرے ابا امہ قربان آپ پر کٹر دشمنوں کافروں جاہل دشمنوں نے زبان تان دراز کیا اور آج تک جھوٹی و جالی آزادیوں کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے انہوں نے آپ کی رسالت موجزے اور اخلاق پر تانو تنس کیے اور انہوں نے آپ کو پاگل جادوگر جھوٹا اور شاعر کہا اور انہوں نے کتنی بری بات کہی اور کہتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوان شاعر کی بات پر چھوڑ دیں نہیں نہیں بلکہ نبی تو حق سچا دین لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و مرسلوں کو نجات دی اور ان کے مخالفین اور دشمنوں کا حلاق و برباد کیا اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ان کے ساتھ میں استعزا کیا گیا ہے پھر جن لوگوں نے ان سے مزاک کیا تھا ان کو عذاب نے آگھیرا جس کا تمسکر اڑھاتے تھے اسی طرح حقیر اور متعصیب دشمنوں نے صحابہ کرام کو عذیت پہنچائی ان کی قدر و منزلت کو بڑھانے اور ان کی شان کو بلند کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا اور جو مہاجری نونسار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاف کے ساتھ ان کے پیروح ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور سب اس سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہرے جاری ہیں ہوں گی جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہے کہیں گے اور کیا صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ وانہ ابھیہ کو بھلایا جا سکتا ہے جو مشکتوں سے دوچار ہوئیں تو اللہ نے انہیں ساتھ پی در پی آسمانوں کے اوپر سے بری قرار دیا ایمانی بھائیو میں ان مسائف کو آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں جنہیں عظیم ایمہ اور معزز علمان جھیلا جن کا ذکر جمیل ہی ہوتا ہے اور جو ان کا ذکر جمیل کے سوا اور کچھ کرے تو اسی دے راستے پر نہیں انہی میں مکرم امام اہل سنہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ہیں آپ نے سازش اور عذیت کی مختلف شکلیں جھیلی نہ تو آپ کمزور پڑے اور نہ جھوکے بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے بغیر جھوکے ہوئے حق پر ثابت قدم رہے اللہ نے آپ کے علم اور موقف میں برکت دی اور آپ کا علم و موقف تمام علاقوں اور شہروں میں پھیل گیا آپ وہی ہیں جن کے بارے میں امام شافعہ رحمہ اللہ نے فرمایا میں عراق سے نکلا اور میں نے وہاں مدن حنبل سے بڑھ کر فضل والا علم والا تقوی والا نہیں چھوڑا اور زمانے کے گوھروں میں سے آلیو المرتبہ شیخ الاسلامی میں تینیہ ہیں جو حید اثر فرید زمانہ مجدد و زہد و رالی معابد ہیں اللہ نے آپ کے ذریعے ملت کو غلب آتا کیا سنت کو زندہ کیا لوگوں نے آپ کے خلاف ساجش کی اور آپ سے دشمن کی آپ پر حشویہ تجسیم اور تشبیح کی تہمت لگائی اس لیے کہ آپ ہر بیدت اور بگار کے در پہ ہوئے اللہ نے خواہش پرستوں اور حاسدوں کے خلاف کی مدد کی ملتوں نے آپ کے علم سے فائدہ اٹھایا آپ کا علم پھیلا اور چھا گیا مسلمانوں اسی طرح امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام شافعہ رحمت اللہ علیکم مسئبتوں سے دو چار ہونا پڑا اللہ ان دمام پر اپنی عظیم رحمت نازل فرمائے اور وہ لوگ جنہیں فہم و شعور سے خالی لوگوں کی تیس زبانوں نے عذیت پہنچائی وہ بحر زخار اور چھا جانے والی بارش کے حیثیت رکھتے ہیں بارہوی صدی اور اس کے بعد کے مجددین جو معتدل جو معتدلی صلاحی صلفی دعوت کے اممہ اور شفاف روشن عقیدہ کے علم بردار ہیں آپ آپ تمام کو دردنگیز تنزو تاریز اور تانو تشنی کا سامنا کرنا پڑا ان کو جاہل بتانے اور ان کے دلائل کے بطلان میں ایسی باتیں لکھی گئیں جو دلوں اور کانوں کے لیے باعث سے ننگ ہیں انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے عجر کی امید رکھی اور اللہ تعالی نے انہیں بلند مقاصد اور مرتبوں تک پہنچایا ان کی دعوت ملکوں معاشروں ملتوں اور عقلیتوں میں پھیل گئی اور یہ دیکھئے عالم اسلام اور اس کے مرکز ملک حرمین شریفین جو کیونکہ دعوت کا نگہبان ہے اس میں مسلمان صحیح شفاف عقیدہ اور ان کی مبارک روشن دعوت کے سایت لے جی رہے ہیں یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی میں زندگانی دنیا میں بھی مدد کریں گے اور اس میں بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے اور صاحب جمہرہ نے کیا ہی خوب کہا ہے کوئی لوگوں کی زبانوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا وہ چاہے پاک باز نبی ہی کیوں نہ ہو اگر وہ اقدام کرنے والے بہادر لوگ اسے بے تو ہو تو اسے بے لوگ بے عقوف کہیں گے اور اگر وہ سخی ہو تو لوگ اسے اسراف کرنے والا کہیں گے اگر بہت خاموش رہنے والا ہو تو اسے گونگا کہیں گے اور اگر بہت بولنے والا ہو تو باتونی کہیں گے بہت روزہ رکھنے والا اور شب زندہ دار ہو تو کہیں گے کہ مکار ہے دکھاوا اور فریب کر رہا ہے اس لیے لوگوں کی مضمت و تعریف کے سلسلے میں جلد بازی کا شکار مت ہونا اور سوائے اللہ کے اور کسی سے نہ ڈرنا کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے معزز بھائیو اور آج تاریخ اپنی سیرت اور خبریں شولے اور شرارے پھر سے دہرا رہی ہے کہ امت میں کوئی قلم ٹھوکر کھاتا کسی زخم کی صدا نکلتی نہیں کوئی قلم ٹھوکر کھاتا نہیں یا پھر گونجنے والے حق کی کوئی آواز اٹھتی نہیں کہ جلد باز فریب خوردہ ناتجربہ کار مرد نمہ لوگ انٹرنیٹ اور سماجی رابطے کے ذرائع پر عورت مرد حلقے اور بھاری سب ارپڑتے ہیں جھوٹ افواہ اور سمے قاتل پھیلاتے ہیں وہ یا تو تانو تشریح کرنے والے ہوتے ہیں یا گالی گلوچ کرنے والے لعنت ملامت کرنے والے ہوتے ہیں بہدان پاندنے والے ہوتے ہیں اور آگ لگانے والے ہوتے ہیں سوائے اس کے جسے اللہ حق کی توفیق دے اور دوسر رکھے عقل و شعور کی طرف اس کو رہنمائی کرے اور اسے ہدایت بخشے یہ معزز ظلماء منتخب صلحہ مکرم مسلحین اور پاک باز جلیل و قدر لوگوں کی ایپ جوئی کرتے ہیں ان کے کارناموں پر خاموش رہتے ہیں اور ان کی تمام بھلائیوں سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں اور ان کی لفظشوں کو اگر وہ پائی جا رہی ہوں خوب بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں اور ان کے تخلیقی کاموں سے موہ موڑ لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی زیادتی کسی آدمی کا اپنے بھائی پر زیادتی کرنا ہے یہ روایت حضرت ابو حریرز اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور مالک بن دینار نے فرمایا آدمی کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ خود نیک نہ ہو اور نیک لوگوں کو برا بھلا کہے اے وہ لوگوں جو بغیر رکاوٹ اور لگام کے تحمتوں کے تیر چلاتے ہو اور باطل حکام کا معزز لوگوں پر گہتان بانتے ہو افواہوں اور احام کے سراب کی طرف تیز دور کر جاتے ہو اے وہ لوگوں جو بغیر دور اور احترام کے خواہشات اور باطل کے پیچھے اور بغیر لگام کے جھوٹ کے پیچھے بھاگتے ہو تاکہ تم امت کے سرکردہ نیک افراد تخلیقیت کے حاملین کامیاب حضرات نمائیہ بہوصلہ اور کچھ گزر کر گزرنے والوں کی کردار کشی کرو تم نے فتنوں کے آگ بھڑکا دی ہے اور اپنے اوپر برائیوں اور اپنے اوپر بڑی برائیوں کو کھیچ لیا ہے جو کچھ تم بولتے ہو اور لکھتے ہو اس بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تم سے چھوٹی اور بڑی تمام چیزوں کے بارے میں اور تم نے جو فتنہ گیزیاں کھڑی کی ان کے بارے میں سوال ہوگا ایک ایسے دن جب لوگ اور مخلقات اکٹھا کی جائیں گی سارے تعلقات اور اشتداریاں ختم کر دی جائیں گی تو اس دن سارے جھوٹ اور بہتان باندھنے والوں کے عمال صحیفہ میں محفوظ ہوں گے اگر تم سن رہے ہو اور دیکھ رہے ہو تو اپنی زبان کو لگام دو اے نفس کی اپنے نفس کی مضمت کرو کسی اور اپنے نفس کی مضمت کرو کسی اور کی کسی عیف سے مضمت نہ کرو یہ تمہارا نفس مضمت کا زیادہ سزاوار ہے ایک ایسے زمانے میں تمہیں سلامتی کی زمانت کون دے گا جس میں معصوموں پر کیچر اچھلا جاتا ہے اللہ یہ کہ خود تم محفوظ رہ جائے اے وہ جو مستعار نام رکھتا ہے اور اپنے اسکرین کے پرے نگاہوں سے چھپتا ہے تاکہ وہ معززین اور چنیدہ لوگوں پر تانو تشینی نہیں کر سکے وہ معززین جو امت کے مسائل اور اس کے زخموں کو جیتے ہیں اس کے بہتے خون کا علاج کرتے ہیں اور اس کی کامیابی کی کوشش کرتے ہیں کیا تم بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے وہ تمہارے ناز اور سرگوشی سے واقف ہے جو کچھ تمہاری انگلیاں لستی ہیں اور تمہارے ناہل قلم دھوڑتے ہیں کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں ہسا تو انہوں نے کہا کہ تم نے وقار کیوں نہ اختیار کیا میں نے وقار اختیار کیا تو ہستے کیوں نہیں میں ہسا تو انہوں نے کہا کہ تم نے وقار کیوں نے اختیار کیا میں نے وقار اختیار کیا تو کہتے ہیں کہا ہستے کیوں نہیں مسکرائیت کیا تو کہا دکھاوا کر رہا ہے اور جو مو بنایا تو کہا کچھ چھپا رہا ہے بردواری اختیار کی تو یہ تو بزدلوں کا شوا ہے اگر قوت ہوتی تو انتقام لیتا اگر نہیں کہوں تو کہتے ہیں کہ سب اسے الگ تھلگ رہتا ہے اور اگر ان کی ہاں میں ہاں ملاؤں تو کہتے ہیں کہ دمچھلہ ہے تب مجھے یقین ہو گیا کہ جب کبھی میں لوگوں کی خوشنودی چاہوں گا ضرور مجھے برا بھلا کہا جائے گا ملکوں اور فضاؤں سے ٹویٹ کرنے والو اپنے خالق اور آقا کی جناب میں توبہ کرو تمہارے ہاتھ جو کچھ لفتے ہیں ان کا جائزہ لو مسلمانوں سے اپنے سینوں کے حسد اور عذیت کو دور رکھو کیا تم پوری جھٹائی سے رازوں کے پیچھے پڑو گے اور انہیں گناہوں میں ڈالو گے بلندی اور شرافت سے اپنی نفسیاتی ٹوٹ پوٹ روحانی ویرانیوں اور فکری و اخلاقی شکستوں کو درست کر لو ہاں کتنے گدھیں ہیں جو بلند پہاڑوں پر چیختے ہیں سبحان اللہ تاریخ باطل خارق عادتیں خارق عادت حماقتیں اوچھی وضاحتیں بے تکی بھونڈی باتیں ہدایت کے لیے سیاپیاسی روحیں تاریخ اندھی تحریریں اس کے ہاتھ شل ہوں جس نے انہیں رقم کیا کتنا برا ہے جو اس نے کیا اور کیا ہی بری کمائی ہے تم ان میں ایسے لوگوں کے پاؤگے جو نیکوکاروں کے بالمقابل سرکش اور بد اخلاق ہیں اور دشمنوں کے سامنے بیچھے جا رہے ہیں اور نرم و نازک ہیں اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو عیزہ دیں بغیر کسی جرم کے ان سے جو سرزد ہوا ہو وہ بڑے ہی بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں زخم لگانے والا معصوم آدمی کی طرف گمان کے تیر چلاتا ہے اور اسے پرواہ نہیں ہوتی اور میروں پر واجب ہے کہ میں اسے معذور سمجھوں کہ زمانے میں اچھے کمینے اور اپاہی سب ہوتے ہیں مسلمانوں اللہ کی راہ میں بحمد اللہ اللہ کے نیک بندے جو جالسازی کجروی تشیر اور بہتان سے دوچار ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ان نیک لوگوں پر حلقی ہو جاتی ہیں وہ پورے اعتماد اور اعتزاز کے ساتھ آگے بڑھتے جاتے ہیں انہیں جو عذیت پہنچائی جاتی ہے اس سے ان کی ثبات قدمی اور تمسک میں اضافہ ہی ہوتا ہے یوں وہ اس سے اوپر اٹھ جاتے ہیں کہ ہر بے وقف کو جواب دیتے پھریں یہ اسعود کی معنیند ہیں کہ جلانے سے اس کی خوشبو مزید بڑھ جاتی ہے وہ جانتے ہیں کہ ظلیل آدمی کے ساتھ مقابلہ کرنا ایک قسم کی ذلت ہی ہے یوں وہ غصہ پر قابو رکھتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں تم اسے اپنے لئے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے ہاں ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اسے کمایا ہے کیونکہ ان کی پیٹی کمزور اور کھلی ہوئی ہے اور وہ اپنے برے مقاصد میں بری طرح فسے ہوئے ہیں اور انہیں پر کمین اور صاف کا بدلہ بھی ملنا ہے اللہ تعالی نے جھوٹوں اور سرکشوں کے بارے میں فرمایا ہے ابھی اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کے سزا دیے دیتا ہے بلا شبہ وہ حکمت والا ہے اور وہ بڑا علم والا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم میں برکوسوں سے نوازے مجھے اور آپ کو سید المرسلین کے طریقے سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لئے آپ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ سے اسی مغفرت طلب کرتا ہوں بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا ہے اس کی جناب میں توبہ کرو وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے اس نے معاملات کی تقدیر متین کی اور فیصلے کی باطل چیزوں کو حرام قرار دیا اور ان کے مشابہ چیزوں کو بھی اور اہل باطل کو جہنم ان کے شولوں کی بئی سنائی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد مخلوقات میں سب سے اچھے اور پاکیزہ ہیں آپ پر مخلوقات میں منتخب اور روشن آپ کی آل و اصحاب پر تابعین پر اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں تا قیامت ان پر درود و سلام نازل ہو اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ اس کے تقوی نے کتنی خوشیت و جلال کو پورا کیا اور تجلی و دعا سے نوازا اور اللہ اللہ کتنے حال اور انجام کو درست کیا امت مسلمہ جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے جن سے بچنے اور ان سے بے روخی برتنے کی وسیعت کرنی ضروری ہے اور ان میں آئی چیزوں سے عراض ضروری ہے ان میں سماجی رابطے کے مشتبہ مسائٹس اور اطلاعاتی و معاصلاتی نیٹ ورکس ہیں کہ یہ وہ ذرائع ہیں جو چوالخوری غیبت اور اشتیال انگیزی سے جو آگ کو شولہ زن کرتے اور بھڑکاتے ہیں یہ زخموں اور عداوتوں محلق اور تباہ کن باتوں کو بھڑکاتے ہیں جو انفرادی سماجی ملکی اور گروہی ناروں کو ہوا دیتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ان کے باطل ان کے باطل کو بے نقاب کرنے کے لیے اور ان کے بیکار کو چھوڑنے کے لیے ان کا تعاقب ہو ملک حرمین شریفین اس کے روشن مکرم قائدین اور اس کے نشان راہ غیور علماء کے خلاف اشتیال انگیز کی رائے کے میڈیائی حملوں سے ان کی عظمت کو ایک دم معمولی بھی ذک نہیں پہنچے گا اس لیے کہ حکیمانہ اور سمجھدار قیادت کے ساتھ بختہ عقل سنجیدہ امت بارش کے بندوں کی مانند شفاف عقیدے پر اس طرح گلے ملی ہوئی ہے جس طرح علیف اور لام علیف اور لام بہم ملے ہوں میں ہیں اور جس سے امت کی مضبوطی غیرت بلندی شوقت خوشحالی اور رسوخ مزید بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں انہوں نے اسلام کے منحج کو فیصلے میں قائم کیا ہے اور اس کے نظام و عقیدہ کی حفاظت کی ہے ملک کے لیے رشت و ہدایت کا منار کھڑا کیا ہے اور یہ ملک روشنی میں زمانے کا موطی ہو گیا ہے اس ملک کے علماء عوام سب درست راستے پر بہم ایک درستے سے محبت میں متحد ہیں ہم امت سے بطور عام اور اسلام کے نوجوانوں سے بطور خاص گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی سماعتوں اور بسارتوں کو انجھوٹ اور گمراہیوں سے پاک رکھیں ایمانی بھائیو جو چیزیں مومن کے اللہ پر تبکل اور یقین اور اس کی حسین انعیتوں کے بارے مومید اور ایمان میں اضافہ کا باعث ہوتی ہیں ان میں یہ ہے کہ اس مبارک امت میں حق ہمیشہ جاری رہتا ہے اور اہل حق اور اہل حق کا دفاع ہمیشہ روشن سامنے رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ دفاع کرنے والے اور اس کے قائل کبھی معدوم ہو جائیں یہاں یہاں سائبر مجرموں میں جھوٹ اور اٹکل پچو بکنے والوں کو روکنے کے لیے سخت ذات نافذ کرنے اور ان کے ہاتھوں کو پکڑنے کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے تاکہ معاشرے اور ملک ان کے شر کی گرانی سے محفوظ رہیں اور مسلمانوں کے لیے تو اللہ کی رضا ہی کافی ہے جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ہماری کامیابی کا کیا کہنا ہے اور اللہ کے بندوں مسلمان کے لیے تو اللہ کی رضا ہی کافی ہے جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ہماری کامیابی کا کیا کہنا اے کاش آپ میٹھے ہوں اور زندگی تلخ اے کاش کہ آپ راضی ہوں اور لوک ناراض ہوں جب آپ کی محبت درست ہوئی تو پھر سب ہیچ ہیں اور مٹی کے اوپر جو کچھ ہے سب مٹی ہے آپ ہی رغبت ہو یا پھر رغبت نہ ہو آپ ہی سے مراد پوری ہو یا پھر پوری ہی نہ ہو بلا شبا اللہ ہمارے لئے کافی ہے اللہ ہی ہمارے زندگی میں غم غلط کرنے کا ذریعہ ہے صدا صدا اللہ پر بھروسہ رکھو کہ کوئی بھی شخص لوگوں کی زبانوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا صدا اللہ پر بھروسہ رکھو کہ کوئی بھی شخص لوگوں کی زبانوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا اب چاہے لوگ ہم سے راضی رہے یا ناراض ہوں ہم تو سوائے آپ حل کا بے صبرہ نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے یہ باتیں رہی اور درود و سلام بھیجو نبی مصطفیٰ اور رسول مجتبہ پر کہ تمہارے رب نے تمہیں اس کا کریمانہ حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ دس مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا اے اللہ مبارک محمد اور آپ کی آل پر آپ کے صحابہ اور معزز طابعین پر اور جو درست طریقے سے ان کی پہلوی کرے ان پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اے اللہ مشرقین کو رسوا کر اے اللہ اس ملک کو امن و امان سے نواز اور بقیہ تمام مسلمانوں کے ملکوں کو اے اللہ ہمیں ہمیں امن سے نواز اے اللہ ہمارے سربراہوں کی اصلاح فرما اے اللہ اور حق و توفیق سے ان کی مدد فرما اے اللہ اے اللہ ہمارے خادم حرمن شہر فین ہمارے سربراہ کی اے اللہ اے اللہ تو اصلاح فرما انہیں انہیں تو بہتر توفیق سے نواز اے اللہ انہیں تقوی کی راہ پر گامزن رکھ اے اللہ اے اللہ ان کے ولیہ حد اور عوان انصار کو اے اللہ اس کی توفیق دے جس میں مسلمانوں اور اور بندوں کی بھلائی ہو اے اللہ تو مسلمانوں کے حکمرانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ تیری شریعت کو نافذ کر سکیں اے اللہ اے اللہ سربراہوں کو مومن بندوں کے لیے رحمت بنا اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حوال درست فرما اے اللہ مسلمانوں کے خونوں کی حفاظت فرما اے اللہ جانوں کی حفاظت فرما اے اللہ مسلمانوں کو متحد کر دے اے اللہ کتاب و سنت پر مسلمانوں کو متحد کر دے اے اللہ اے اللہ مسلمانوں کو بخش دے اے اللہ دلوں میں محبت ڈال دے اے اللہ مسلمانوں کو فتنوں سے بچا اے اللہ ظاہری و باطنی فتنوں سے بچا اللہ مسلمانوں کے مسائل دور کر دے اے اللہ ان کے پریشانیوں سے ان کو نجات دے اے اللہ قرضداروں کے قرض ادا کر دے اے اللہ ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے اپنی رحمت سے اے اللہ ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت فرماؤں اے اللہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت فرماؤں اے رب العالمین اے اللہ اے اللہ اے اللہ دشمنوں کی دشمنی اور ان کی سرکشی سے حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ اے زلجلال والاکرام اے اللہ تو اللہ ہے تیرے سیوہ کوئی معبود برحب نہیں تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں اے اللہ ہمیں بارش نواز اور اے اللہ تو ہمیں ہمیں معیوس لوگوں میں سے نہ بنا اے اللہ بارش برسا اور ہمیں اور ہمیں تو معیوس لوگوں میں سے نہ بنا اے اللہ بارش برسا اور اے اللہ ہمیں تو نامید لوگوں میں سے نہ بنا اے اللہ بارش برسا اے اللہ ہم تس سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اے اللہ تو مغفرت کرنے والا ہے اے اللہ خوب بارش برسا اے اللہ ہمارے سیکریٹی کے افراد کی بہترین توفیق سے نواز اے اللہ انہیں خوب اچھی مدد سے نواز ان کو غلبہ عطا کر اے اللہ ان کے مریضوں کو شفا دے اے اللہ ان کے زخمیوں کے زخموں کو بھر دے اے اللہ ان کو کامیاب و کامران رکھ اے اللہ ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو بہترین توفیق دے اے اللہ طلبہ اور طلبات کو بہترین توفیق دے انہیں کامیاب کر اے اللہ انہیں نیکیوں کی توفیق دے اے اللہ اے اللہ اے زلجلال والی اکرام اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے آخرت میں بھی بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا سبحان ربک رب العزت عما یسفون وسلامنا للمرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین